ایسا انوارمنٹ کیا کہناتا ہے کلائنٹ سرور انوارمنٹ وہ تھا آپ کا فارم فائف میں جب فارم سکس آیا ہے سکس آئی آیا تو اس میں دونوں پلیٹ فارم سپورٹ کر دیے گئے کلائنٹ سرور اور ویب بیس کلائنٹ سرور اور ویب بیس یعنی کہ سکس یا سکس آئی کے اندر یہ فسیلٹی موجود ہے کہ آپ دونوں میں دونوں کلائنٹ سرور چلا ستے ہیں کلائنٹ سرور کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سرور بنا لیا ریڈا بیس کا جہاں پہ سٹوریج ہوگی کلائن جو ہے وہ آپ کا ڈیسٹوپ کلائن نوٹ براؤزر والا کلائن یعنی کہ ونڈو کلائن جو آپ کے سرور کے ساتھ دریکٹ کمیونکیٹ کرے گا ایسا ہے اس کو کیا بولیں گے کلائن سرور انوارمنٹ سکس آئی کے اندر ایک اور انوارمنٹ آیا ویب بیس جو کہ دونوں پہلے اس میں چلائے جا سکتے ہیں ویب بیس میں کیا ہوتا ہے کہ کلائن جو ہوتا ہے اس کے پاس ونڈو اپلیکیشن نہیں ہوتی بلکہ اس کے پاس ڈیسٹوپ اپلیکیشن نہیں ہوتی بلکہ اس کے پاس براؤزر ہوتا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ ایکسپلور کے اپلیکیشن پوکن ہوتی ہے یعنی کہ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کلائن پہ اگر سپوسٹ کلائن سرور انوارمنٹ ہے اگر ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس کے ہنڈرڈ یوزرز ہیں اس اپلیکیشن کو یوز کرنے والے ہنڈرڈ یوزرز ہیں تو اگر کلائن سرور چل رہا ہے تو مجھے ہنڈرڈ مشینز پہ جا کے اگر مجھے فارم چلانا ہے تو مجھے فارم رن ٹائم انسٹال کرنا ہے اگر مجھے رپورٹ چلانا ہے تو مجھے وہاں پہ رپورٹ رن ٹائم انسٹال کرنا ہے یعنی کہ کلائن سرور انوارمنٹ میں مجھے پریکٹس یہ رہے گی کہ سو ہنڈرڈ یوزرز پہ جا کے مجھے وہ رپورٹ رن ٹائم اور فارم رن ٹائم انسٹال کرنا ہوگا لیکن چونکہ ویب بیس انوارمنٹ میں کلائن کے پاس کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلور اس کے پاس کوئی فارم رن ٹائم انوارمنٹ یا رپورٹ رن ٹائم انوارمنٹ نہیں ہوتا اس کے پاس ہلی کیا براؤزر ہے اور براؤزر میں اس کی اپلیکیشن اوپن ہو جاتی وہ کیسے اوپن ہوتی ہے اس کی کیا لوجک ہے کیونکہ جو ویب بیس انوارمنٹ ہے وہ کلاتا آپ کا 3 tile environment 3 tile یعنی کہ client tile, application tile and database tile client tile پہ تو کیا ہوگی browser پہ application ہوگی application tile میں کیا ہوگا آپ کا application server ہوگا application server application server کے اندر ہی کیا ہوگا application server کے اندر ہی آپ کا form run time ہوگا report run time ہوگا form کا so ساری exe fileیں, binary fileیں, dll fileیں ساری کہاں رکھیں گے application server پہ رکھیں گے جو application server ہے جو آپ کا کیا ہے جو آپ کا client ہے وہ contact جب آپ application میں client جو ہے vural لکھے گا یا کلن کرے گا hyperlink پہ تو وہ کیا ہوگا اس کے پاس open ہوگی تو وہ contact کریں اب اس کے پاس application server کے پاس application server میں کیا پڑی ہوگی applications پڑی ہوگی اور وہاں سے جو client ہے وہاں سے pick up کرے گا applications اور وہ application download کرے گا client پہ browser میں کیا ہوگی وہ download ہو جائیں گی اور اس طرح جو database جو ہے وہ آپ کی database site پہ یعنی کہ data store ہے data server پہ applications ہیں run times ہیں سارے کارا store ہیں application server پہ اور client پہ کچھ بھی نہیں ہے client contact کرے application server کے ساتھ اور application server contact کرے گا database server کے ساتھ یعنی کہ client جو ہے وہ direct کبھی database server کے ساتھ لنک نہیں گرے گا کیونکہ web-based environment میں client server ختم ہو جاتے ہیں بیس میں کیا جاتے ہیں middle application server اس application server کے اندر یہ web server بھی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں web server بہت سارے ہیں لیکن oracle کے اندر وہ کیا ہے apache ka http http server hyper text transfer protocol جس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے client client request کو سننا یعنی کہ client آپ نے کسی بھی site پہ internet پہ یا lan پہ van پہ وہ application open کرتا ہے تو application url جو ڈیا 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 لیکن جو 9i ہے یا 10g ہے وہ صرف support کرتا web base اس میں client server ختم ہو گیا ہوا ہے client environment finish لیکن 6i میں وہ دونوں اس میں available ہیں لیکن وہ نہیں وہ کہتا ہے کہ 10g یا آپ کے 9i جو ہے وہ آپ کا web base ہی چلے گا ٹھیک ہو گیا جی صرف web بی سرور کو خان جی بالکل جی صرف کب class ہو گی پال شیئر بی ٹھیک 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 تو ابھی اس کو web پہ کیسے چلانے web پہ چلانے کے لیے اچھ اس کا جو structure ہے سب سے بری بات کہ اس کو application کو چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے application سرور میں نے کہا کہ 10G یا 9I کے form چلیں گے کیونکہ اس میں clients تو ہے نہیں وہ ہوتا تھا 9I 6 site form بنائے یہاں سے run کر لیا تو form آپ کا client پہ window پہ open ہو گیا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس پہ form ایڈریکٹ اوپن ہونا ہے ویب پہ اگر میں یہاں پہ لنک کرتا ہوں دیکھیں میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ listener نہیں ہے HTTP یعنی کہ web server مانگ رہا ہے application سرور مانگ رہا ہے start HTTP listener is not running on computer name change کی ایڈریکٹ اس کو چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے applicant server لیکن ہم چونکہ کر رہے ہیں development practice کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے applicant server نہیں ہوگا تو اس میں کیا آپ developer suite install کرتے ہیں تو اس میں ایک demo application server install ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں OC 4J Oracle container for java OC 4J Oracle container for java جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی request کو سنتا بھی ہے اور کیونکہ یہاں پہ جو آپ form run کریں گے جو آپ form develop کی اس میں کسی قسم کوئی بھی coding آپ نے کی جس form موقع تیار ہو گیا لیکن جب یہ web پہ form چلے گا تو وہاں پہ applet کی شکل جاوا applet کی شکل میں form run ہوگا تو ہم نے تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی جاوا کی code نہیں کی تو کیا ہوگا کہ جب میں اس کو run کروں گا تو اس کا OC 4J ہے وہ کیا کرے گا اس form کو applet میں generate کر کے client کو دے گا یعنی کہ اگر آپ proper 3 application دیکھیں یعنی کہ client نے contact کیا applicant server applicant server میں htp listener چلنا ہوتا ہے وہ اس request کو سنے گا اور آگے اس request کو forward کر دے گا اس کے اندر ہی ایک program oc4j oracle container for java یعنی client نے contact کیا اپنی server اس request کو سنا اگر request ok ہے تو request کو اپنے ہی program جو ایک container for java اس کو پاس ہم کیا اس کم کیا بولتے servilet ایک ہوتا applet ایک ہوتا servilet کیا فراغت دونوں جو آپ servilet ہوتا ہے وہ کیا کرتا applet generate server site پہ servilet کا کام کیا ہوتا ہے یہ java کا ایک engine ہوتا ہے حالان کہ java run ہونے کیلئے یہ jvm چاہیے نا تو پہلے servilet run ہوگا jvm اس کے اندر پہ جو ایک جو c4j جو container وہ ایک servilet ہے جس میں کیا وہ اس کا کام کیا basically applet generate کر دینا client ko یعنی کہ application server کے اندر کیا ہوگا oc4j servilet ہوگا ٹھیک ہے تو client request بھیجی application server میں کیا ہوگا web server یعنی http apache کا server ہوگا وہ request سنے گا وہ request آگر forward کرے گا جو oc4j container servilet ہے وہ دیکھے گا کہ کون سا form ہے اس کو اس form پاسم ہوگا وہ کیا کرے گا اس form کو پڑھ کے kya generate کھلے گا applet وہ applet جو ہے وہ client کو بھیجے گا client میں applet download ہوگا اور آپ کی application applet میں open ہو جائے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے جوا کی کوئی بھی چیز run کرنے کے لیے جوا کا کوئی بھی program run کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے jvm java machine java کا کوئی بھی program جو applicant server ہے وہ jvm of course ہوگا جب آپ applicant server install کریں گے تو اس پر jvm سب کچھ ہوگا لیکن جو middle tier پہ applicant server jvm jvm applet generate کرے گا اسی فوج container وہ applet کس کو بھیجا جائے گا client کو جس میں request بھیج ہے وہ application client machine میں download ہو جائے گا اور وہ applet run ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا بھیجا کہ آپ کا جو applet سامنے آگیا pictures سامنے آگئی اب کیا مانگے user data entry کرے گا data دیکھے گا query کرے data enter کرے گا تو وہ request واپس جائے گی application server کو کیونکہ اس data server direct use نہیں ہوگا یعنی client جائے واپس application server کے پاس application server جو ہے contact کرے اور اس کے ساتھ database server کے ساتھ اس طرح communication ہو رہی ہے اس کو رمی کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے وصی فارج کنٹینر جب آپ نے developer suit جب installed کیا ہے اس میں ساتھ ہی install ہو جاتا ہے اس کو آپ نے test کے لیے application کو چلانے کے لیے start programs یہاں پہ آئیں گے developer suit یہ اور forms بیٹر میں آکھے یہ آرہ سٹارٹ اسی فارج ہے یہ سرگلٹ ہے جس کا کام کیا ہوگا کہ اپلے جنگویٹ کر کے دے گا کلائیڈ کو اس کو سٹارٹ کر ہے یہ سیم یہ ہے اس پہ بھی لنک دیا رہا ہے یہ آپ کو message مل گیا Oracle application server container for java to java to enterprise addition اس کو short jim کہ j j j j j تو اب یہ started ویگ پہ چلا سکتے لیکن اس سے پہلے کچھ setting کرنے ہو گی فارس میں جا کے preference میں جانا پڑے گا اور run type environment یہاں پہ آکھ یہ blank ہوگا یہ blank ہوگا یہاں پہ آکھ reset to default کرنا ہے یہ اس کا سیمیلٹ کا سارا اس پاعت دے دیا ہے ٹھیک اور اس کو جو کس کیونکہ آپ نے اپنی مشین پہ آج کل مارکٹ میں بہت سارے explore آئے ہوئے تو یہاں پہ بتا دیں کہ آپ کا explore کدھر پڑا ہے مجھے بتا ہے کہ c میں program files میں اور internet explore اور یہاں سے میں i explore dot z ٹھیک اوکی ٹھیک ہے اب میں جب اس کو start کروں گا یہ دیکھیں apache چل رہے ہاں یہ چل رہے اب یہاں پہ apache یہاں پہ http server نہیں ہے جب آپ application server کریں گے تو وہاں پہ apache application server میں جو component آپ کو required ہے ایک professionally application deployment کے لئے جو آپ complaint required ہے وہاں پہ چاہیے http server چاہیے ohs oracle http server آپ کو forms وہاں پہ form services چاہیے alert form چلانے ہے report ہو چاہیے کیونکہ application server بہت 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 سارے اس پہ ہر طرح کی application form میں بنے ہوئی application port بنے ہوئی application j developer بنے ہوئی applications وہ ساری کے ساری آپ اس پہ چلا سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ form پہ رہے تو form کو deploy کرنے کے لئے Oracle HTTP server component چاہیے form servicer component چاہیے یہ ہمیں دو major main component چاہیے جب آپ application server install کریں گے ٹھیک تو یہاں پہ چونکہ یہ ہے as a practice development environment تو OC4 جہیے as a listener کے طور پر کام کرتا ہے اور یہی آگے app generate تکے دیتا یہ دولو کام کر رہا ہے request کو listen بھی کر رہا ہے اور app بھی generate کر رہا ہے جب کہ application server میں listener کا کام رہا ہے انہیں اٹیوٹی بھی server اور جو آپ کا اس کا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو run کرتا ہوں run form web جی یہاں پہ کچھ بات کہی ہے اس نے میں نے کہا کہ client نے جب URL پہ click کیا یا URL type کیا وہ request کئی application server کے پاس application server نے اس کی request کو سنا اور آگے وہ request جو container ہے server اس کو pass کی اس نے کیا کیا server بنائیا server client ہو دیا client نے server download ہو گیا لیکن server client client app ملا ہے جوا جوا میں بنائے پرگرام ہے جوا کی بنائے پرگرام کو run کرنے کے لئے کیا چاہیے جی مجھے جاوا جی بیم چاہیے جاوا run time environment اب چونکہ آج کل جو latest explore آرہے ہیں اس کے اندر جی بیلٹن ہوتا ہے اس کے اندر جی بیلٹن ہوتا ہے جنہیں کہ آپ ایکسپلور 6 7 ہے اس کو جی بیم بلٹن ہے لیکن اوریکل ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسپلور کا بلٹن جی بیم یوز کریں آپ اوریکل کا جی